ہلو دوستو نمشکار آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل سندھیا گیان میں شواغت ہے میں آپ کے لیے لے کر آ گیا ہوں انجینئرنگ میزرمنٹ کا پارٹ 3 جو کہ آپ کے آنے والے اگزام کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے بچو تو ابھی آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا ہے سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے ٹھیک ہے بچو اور سیار بھی کر دیجئے ٹھیک ہے جو چلیے آپ کا سمینا ہی گو آتے ہوئے میں آپ کا کوشن شٹار کرتا ہوں چلیے بتائیے فلائی ویل کے وار پیج کو مابنے کے لیے اپیوک کیے جانے والے دو کرڑ کیا ہیں پہلا آپ سن ہے چاکو یا لکڑکی تکت یا اسٹیر رول یا میٹل سپ سی ہے وودن پلانگ یا میٹل سپ یہاں پہ جو اس کا ہندی ہے ہے وہ گولت ہے ٹھیک ہے سی نمبر کا اور ڈی آف سن ہے اسٹریٹ گیج ڈیج فیلر گیج تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا ڈی ٹھیک ہے بچو اسٹریٹ گیج اور فیلر گیج کا اپیوک کرتے ہیں فلائی ویل کے وار پیج کو مابنے کے لیے ٹھیک ہے میں آپ کا سو تک کوشن کروا چکا ہوں ٹھیک ہے بچو تو یہ اس کے آگے کا ہے چلی آگے دیکھتے ہیں بتائیے باہری آنترک اور گہرائی ماں اپنے کے لیے کس اپکرڑ سارے کس پریسودھتا اپکرڑ یعنی پریسیجن انسٹرومنٹ کا اپیوک کیا جاتا ہے پہلا ہے ورنیر کل پر مائکرو میٹر یا پھر انسائیڈ مائکرو میٹر ٹھیک ہے بچو یہاں پھر آؤٹسائن ہے انسائیڈ مائکرو میٹر بتائیے آنترک مائکرو میٹر تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا ورنیر کلپر کا اپیوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بچو باہری آنترک اور گہرائی ماں اپنے کے لیے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹھیک ہے چلی آگے چلتے ہیں بتائیے آؤٹسائیڈ مائکرو میٹر میں ریچ چیٹ اسٹاپ کا کیا اپیوک ہے آپ پہلا اپسان ہے آپ کا بھر کو روکنا یا پھر گتی کو روکنا یا پھر سی اپسان دیکھئے انگلیس میں جو لکھا ہے پریوینٹ ایکسینسیو پریسر یعنی کی اتیادھیک دباؤ یہاں پہ آپ کا ہے ڈی نمبر سلایڈنگ یعنی سی چلنے کو روکنا ٹھیک ہے اور یہاں آپ کا ہے اتیادھیک دباؤ ٹھیک ہے اتیادھیک دباؤ تو اس کا صحیح انسر بھی سی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا سی انسر ہو جائے گا دی پریسانسیو ایکسیو پریسر ٹھیک ہے بچو پریوینٹ ایکسیو پریسر یعنی کی اتیادھیک دباؤ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں بتائیے آؤٹسائیڈ باہری یا مائکرومیٹر جو کی 0.25 mm کی ریڈنگ کیا ہے 1.59 mm یا 1.89 mm یا 1.91 mm 2.41 mm तो इसका सही अंसर हो जाएगा बीटी के बच्चो 1.89 mm होता है ठीक है आगे चलते हैं बताइए बाहर के मائکرومیٹر में थिम्बल के एक पूड रोटेशनल में धूरी द्वारा कवर की गई धूरी कितनी है 2 mm 1.5 mm 1 mm या 0.5 mm तो इसका सही अंसर हो जाएगा बच्चो डी यानि की 0.5 mm होता है ठीक है बच्चो बाहर के माइक्रो मीटर में थिम्बल में एक पूड रोटेशनल में धूरी की कवर ठीक है चलिए आगे चलते हैं बताइए उप्योग करने से पहले किस मापन गैज को एक निश्चित आयाम तक इस्थापित करने की आवशकता होती है डेप्थ गेज डायल टिश्ट एंडिकेटर वर्नियर डायल गेज वर्नियल डायल गेज यह पर दिखिए गलती है ठीक है बचछो سی اپنے ڈائیل بورگیج یا ورنیر ڈائیل گیج تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ کا سی ٹھیک ہے تو سی ہو جائے گا ڈائیل بورگیج ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈائیل بورگیج بتائیے ان لیٹ کے رساؤ کی جانچ کے لیے کس گیج کا اپیوک کیا جاتا ہے پہلا فیلر گیج یا بی ہے ویکیوم گیج یا سی ہے پریسر گیج پریسر گیج یا پھر ڈی ہے ایمیشن گیج تو اس کا آپ کا جو صحیح انسر ہو جائے گا بی ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں ویکیوم گیج کا پریوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ویکیوم گیج کا اپیوک کیا جاتا ہے ان لیٹ کے رساؤ کی جانچ کے لیے ٹھیک ہے بچوں تو ابھی تو ہمارا یہ پارٹ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے بچوں انجرینگ میزرمنٹ کا اگر یہ آپ نے چپ تک تین پارٹ ہے اگر یہ آپ نے پورا کوشن لگا لیا تو آپ کا اس میں سے باہر مجھے نہیں لگتا ہے کہ آئے گا ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے بچوں تو نیشٹ والے بیڈیو میں میں آپ کو دوں گا آپ کا یہ موڈل 3 یعنی بیسک ورساپ پریکٹس کرواؤں گا ٹھیک ہے بچوں یہ بھی آپ کے اگزام کے لیے ویہا دھی موشت ہمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تب تک کے لیے نمشکر بچوں جائے جائے بھارت